اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے بیٹھنے کے لیے تو کبھی بیٹھ کے ساتھ میں کھانا کھاری ہوتی تھی ہی سے ہی جہاں جیجہ کا ہاتھ رہتا تھا وہاں خود کا ہاتھ دکھاتی تھی جھکا اسے آرام سے مار کے نکل جاتی تھی بعد میں انظام کیا نکلا اس کا پتا چلا کہ جیجہ کو بلا کے اس کے ساتھ میں آپ دیکھو کہ یہ اب رمضان کے ساتھ میں وہ ساری حرکتیں کر رہی ہے اچھا رمضان کی بیوی بہر نہیں ہے کوسر بہر نہیں ہے کوسر کی ماں بہر نہیں ہے لیکن اس کو اس کو باہر ہی کھڑے رہنا کیوں کیونکہ رمضان باہر ہے اگر آپ لوگ دیکھو گے نا تو یہ رمضان کو اپنے آپ سے دور نہیں رکھ رہی ہے آپ لوگ گوھر کرو اس کے اوپر یہ کیمرے میں تو بتانے کی کوشش نہیں کرتی ہے مطلب چھپانے کی کوشش پوری پوری کرتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس کے ویڈیو میں وہ چیز آ جاتی ہے یہ رمضان سے بہت چھپا کری ہے بہت زیادہ رمضان کو ٹائم دے رہی ہے ویسے رمضان اور یہ مل کے پودے لگا رہے تھے اتنے پیار سے اور گھنچو کھڑے رہ کے دیکھ رہا تھا پہلے یہ سارے کام گھنچو کر رہا ہوتا تھا نا یہ مالی بنا رہتا تھا ڈرائیور بنا رہتا تھا لیکن آپ دیکھو کہ رمضان مالی بنا ہوا ہے اور پیٹارہ کے ساتھ ساتھ ہاتھ لگا رہی ہے مٹی ڈالنے میں پودے لگائے تھے نا پودے ہاں تو اس کے اوپر یہ اور رمضان مل کے مٹی ڈال رہے تھے ویڈیو اگر آپ کو دیکھنی ہوں تو مجھے بتانا میں اب بھی پہ ڈال دوں گی باقی بہت جلدی رمضان کی اور اس کی بھی کنٹروورسی آنے والی ہے آپ لوگ دیکھ لینا جرور آئیں گی جس طرح سے رمضان کا ساتھ یہ کر رہی ہے نا ملو اس کو چھوڑتی ہی نہیں ہے اتنا پیار سے بات کرتی ہے نا اس کی اور رمضان کی کنٹروورسی ہنڈرٹ پرسینٹ آئیں گی میں کو تو لگتا ہے باقی یہ اور گھنچو مل کے بات کر رہے تھے تیبہ کے لیے کہ تیبہ کراچی میں تھی تف سے لے کے ابھی تلقے پیسے جمع کریے گھنچو کہتا ہے کہ پچاس روپے کھاتی ہے پچاس روپے نہ گلک میں ڈال دیتی ہے تو تیبہ نے بولی نہیں نہیں میں ساٹھ روپے اللہ رول کھاتی ہوں چالیت روپے گلک میں ڈالتی ہوں تو گھنچو تیرے موہ پہ تو چپیڑ پڑ گئی کہ تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ تمہارے بچے کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے اور جب تم لوگ جھوڑ بولتے ہیں نا تو کبھی کبھار بچوں کے موہ سے سچ نکل جاتا ہے تو یہاں پہ تو جھوٹا ثابت ہو گیا باقی دوسری بات یہ جو اتنا بوری ہے کہ مطلب اس نے بہت اچھا لیکچر دی کہ تیبہ سیونگ والی نکلیں گی بچانے والی نکلیں گی ہاں پیٹھارا تیبہ سے کچھ سیکھ کچھ سیکھ کیونکہ تو اتنی عیاش عورت ہے اس کے کپڑوں کے اوپر اگر آپ لوگوں نے دھیان دیا ہوگا تو وہ جو کالا سوٹ ہے نا گونچو گاؤں گیا تھا نا تب پہنی تھی اس کی ماں اور گونچو جب واپس آئے تو ویلکم پھے بھی وہ سوٹ پہنی ہوئی تھی جب یہ اس کو رمضان کو دکھا رہی تھی نا کہ رمضان نے اور پودے لے کے آیا تب بھی وہی سوٹ پہنی ہوئی تھی اور اس کے بعد میں جب یہ باریس دکھا رہی تھی نا تب بھی وہی سوٹ پہنی ہوئی تھی تو میرے سمجھ نہیں آیا کہ اگر پیٹھارا تو اتنے گھر کے لاتی ہے کپڑے تو پھر ایک ہی سوٹ کو اتنے اتنے دن پہن کے کرتی کیا ہے ایسا تو ہے نہیں ایسا تو نہیں بول سکتے کہ ہاں بھائی بہت سیونگ کر رہی ہے بہت بچا رہی ہے بلکل بھی نہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کتنی شاپنگ کرتی ہے کبھی ٹرائیڈ میل لے کر آ کبھی کیمرہ کبھی لیپٹاپ کبھی جیم کے پیسے کبھی ڈرائیونگ کے پیسے کتنے پیسے یہ برباد کرتی ہے نتیجہ کبھی بھی کچھ بھی نہیں نکلتا ہے اور پھر بعد میں یہ تیبہ کو بوری ہے کہ یہ سیونگ کرنے والی نکلیں گی کاس تو بھی سیونگ کرنے والی نکلتی اور یہ فضول کے خرچ نہ کرتی پیٹھارا تجھے یہ شاید پتہ نہیں تری ماہ نے سکھائی نہیں بتائی کہ یہ جو تو اتنا خرچہ کرتی ہے اس کا بھی جواب دینا ہے خرچہ منس فضول خرچہ اور یہ جو اتنے کپڑے خرچتی ہے اتنی شاپنگ 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 کبھی چپل کبھی کپڑے تو ان سب کا بھی جواب دینا ہے مہر کے کہ جس کی ضرورت نہیں تھی وہ بھی تو نے کھری دی باقی خود کے لیے اچھے کپڑے اور دوسروں کے لیے سستے کپڑے لینا اس کی پرانی عادت ہے آگے بتاؤں گی باقی بھائی پیٹھارا کا لیکچر اور پیٹھارا کی بڑی بڑی باتیں اور عجیب سے ان کے گھر کے ریتی ریواج پیٹھارا نے بولی کہ مجھے سب کو گیفت بھیجنا ہے کراچی بھی بھیجنا ہے دیکھو نجمہ آنٹی نے بھیج بھی دی مگر کیا کروں مجھے ٹائم نہیں ملتا روزہ رکھ کے جانے نہیں ہوتا ہے پھر روزہ کھلنے کے بعد میں مطلب کہ نماز پڑھ لو روزہ رکھ لو کھا لو پھر میرا بالکل نکلنے کو دل نہیں کرتا ویسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ عورت ایک دن بھی گھر میں نہیں بیٹھتی ہے اور نہ پورا رمضان یہ ایک دن بھی گھر میں بیٹھی ہے اگر گونچو نئی بھی تھا تو بھی اکیلی گاڑی لے کے نکل گئی یہ اکیلی بھٹکتی رہی ایک دن ہی عورت گھر میں نہیں بیٹھی ہے لیکن یہاں پہ یہ بول رہی ہے کہ روزہ کھلنے کے بعد کھاپی لینے کے بعد نماز پڑھ لینے کے بعد میں باہر نکلنے کا بالکل بھی اندر ہے مطلب دم نہیں ہوتا طاقت نہیں ہوتی ہے کیا جھوڑ بولتی ہے روزہ رمضان میں بھی جھوڑ بول لیتی ہے کہ آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہو بھئی کہ عورت تو بینہ گونچو کے بھی نکل جاتی تھی ایک دن کا اتنے ناغہ نہیں کی ہے اور یہ بول رہی ہے کہ میں باہر نہیں نکل سکتی روزہ کھلنے کے بعد باہ بھئی بھا باقی پھر اتنے یہ بھی بولی کہ ہم لوگ دونوں صریف روزہ ہے میاں بی بی تو ہم لوگ باہر کہیں روزہ کھول لیں گے اچھا مطلب کہ رمضان کا مہینہ ہے بچے ہوتے گھر میں اور بھی ہے وہ میاں بی بی بھی ہے ان کے بھی بچے ہیں گھر میں روزہ کھولنا مطلب گھر میں بلتے ہیں نا روزہ کھولنے کے ٹائم پہ ایک رونک لگی ہوتی ہے ایک نور جیسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ سب جنہیں مل کے روزہ کھولیں گے لیکن یہ عورت بول رہی ہے کہ ہم لوگ باہر کھول لیں گے کیونکہ گھر میں کوئی روزہ نہیں ہے اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ آیا کہ وہ بھی روزہ نہیں آنی تب ہی روزہ نہیں ہے چلو اس نے نہیں بھی رکھی ہوگی اس کا حضبین بھی روزہ نہیں رکھتا ہے مطلب کہ سمجھ نہیں آیا بھائی کہ اتنے بڑے بڑے ہیں ان لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں یہ بات تو کچھ حجم نہیں ہوئی بھائی دوسری بات پیٹارہ تو خود روزہ نہیں رکھتی ہے جب تو نکلی ہے تو تیرے موہ سے لگ رہا تھا تو تیرا تو خود کا ہی روزہ نہیں ہے گھونچو کے موہ سے جرہ بھی لگتا ہے کہ وہ روزہ ہے روزہ لے موہ ہی الگ نظر آتے ہیں تو جھوٹ بولیں کہ تجھے ضرورت نہیں تھی یہ کیوں نہیں بولتی ہے کہ تیرا کانٹینٹ جو سوپنگ کا تھا وہ کرنے کے لیے تو نے آج یہ بول دی کہ ہم لوگ باہر روزہ کھول لیں گے اگر سچ میں روزہ رہتے ہیں تو ایتے باہر جا کے دوسرے سب میمبر گھر میں عام سا دین منا رہے ہیں اور تم لوگ باہر جا کے روزہ کھول رہے ہیں اور اس نے یہ بھی بولی کہ ہم نے بچوں کو ٹیوشن چھوڑ دیئے ہیں اور پھر ہم باہر نکلے ہیں مطلب بچے لوگ روزہ کھولنے کے ٹیم پہ کسی اور کے گھر میں رہیں گے تو کیا وہ لوگ بھی روزہ نہیں ہے یا وہ لوگ اس کے باپ کے نوکر ہے کہ اس کے تینوں بچوں کو لوگ روزہ کھولوائیں گے مطلب یہ ساری باتیں جو لوگ سن رہے ہیں جو اس کے سپورٹر ہے تو آپ لوگ بتاؤ کہ آپ لوگوں کے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دو ہی روزہ ہیں تو ہم باہر کچھ کھا لیں گے ہم باہر روزہ کھول لیں گے ہم نے روزہ کے ٹیم پہ بچوں کو ٹیوشن بیت دیا کسی اور کے گھر میں ایسے کہاں ہوتا ہے بھئی تو جھوٹ بولنا تو ٹا پٹارہ تو بند کر دے باقی تُنہیں کپڑے کہتے لیے ہمیں اچھے سے پتا ہے جو اس نے کسر کے لیے کپڑے لیے وہ آج سے چار سال پہلے وہ کپڑا نکلا تھا اور چار سال پہلے کی وہ فیشن ہے ابھی وہ کپڑا اگدام لو فیشن ہو چکا ہے اور اگدام سستہ ہو چکا ہے جو یہ کسر کے لیے لے کے بتائیے باقی جو یہ گیفٹ کے نام پہ کپڑے خرید رہی ہے یہ زیادہ مہنگے کپڑے نہیں ہیں بہت سستے سستے کپڑے 25-25 سو والے اس نے کپڑے لیے اور جتا اسے رہی ہے جیسے پتہ نہیں کتا بڑا احسان کی ہے اس نے گیفٹ دینا ہے مجھے مجھے لیٹ ہو گیا میرے پر ٹیم نہیں ہوتا اور بھائی تیرے سے زیادہ بلکہ وہ عورتوں کے پاس میں ٹیم نہیں ہوتا ہے جو تجھے گیفٹ بیچ چکی ہے وہ لوگ پورے گھر کا کام کر رہی ہوتی ہے نہ کہ تیری طرح فارق ہوتی ہے کہ کھلی اپنی بیلکنی دکھائیں گی جھولے میں جھول جھول کے بکواس کریں گی گاڑی میں بیٹھ کے سہری کرنے جائیں گی گاڑی میں بیٹھ کے روجہ کھلنے جائیں گی تیرے پاس تو بلکہ کوئی کام نہیں ہوتا ہے کوئی بھی تُو گھر کا نہ کام کر رہی ہوتی ہے نہ جمعیداری ہے تیرے تھرپے کوئی چیچ کی کچھ بھی تُو نہیں کر رہی ہوتی ہے پھر بھی تُو بول رہی ہے تیرے پاس میں ٹائم نہیں ہے اور جو لوگوں نے تجھے بھیج چکے ان کے پاس میں بہت فارق ٹائم ہے نہیں ارے پھٹارا جرہ ہے نا جھوڑ بولنا بند کر یہ کیوں نہیں بولتی کہ تُو انتظار کرتی ہے جو مجھے بھیجیں گا نا میں اس کو بھیجوں گی جو مجھے نہیں بھیجیں گا میں اس کو نہیں بھیجوں گی یہ تیرہ ایم ہوتا ہے نہ کہ تُو فارق نہیں ہے تیرے پر ٹائم نہیں ہے اس کے لیے تُو نہیں بھیجی ہے ارے چل جھوٹی مکار عورت باقی جب یہ ہوتل میں روجہ کھولنے کی ایکٹنگ کر رہی تھی تو آپ لوگ دیکھو صاف نجر آ رہا تھا جیسے گھونچو ہے نا وہ یہ جتا رہا ہے کہ اس کا روجہ نہیں ہے اور پٹارا کا روجہ ہے جبکہ روجہ ہے نا دونوں کا نہیں تھا ورنہ آپ لوگ خود سوچو کہ گھونچو کا روجہ رہے اور اتنا تھی لوگ مگا کے کھا کے نکل جائے ارے بھائی ان کے نا پیٹ نہیں بھرتے اتنا یہ کھاؤ کھدار لوگ ہیں تو دونوں کا روجہ نہیں تھا وہ تو صاف نجر میں آ گیا کہ بھی لگ رہا تھا کہ یہ بالکل بھی روزہ وغیرہ نہیں رکھ رہی ہے اور صرف اور صرف جھوڑ بولتی ہے اور پٹارا یہ والا جو جھوڑ بولی ہے نا کہ باہر نہیں نکلنے کو ہوتا ہے تو تیری آڈینس کو سوچیں گی کہ تو کتنی بڑی جھوٹی اور مکار عورت ہے تو اور باہر نہ نکلے ہو ہی نہیں سکتا بکی آج اس نے یہ بھی بولی ہے کہ کاؤسر وہاں پہ رہنے کے لیے چلے گئی ہے گھر کھالی کھالی لگ رہا ہے پہلے امہ تھی تو گھر بھرا لگتا تھا امہ چلی گئی پھر کاؤسر آگئی آج کاؤسر بھی چلی گئی تو گھر کھالی کھالی لگ رہا ہے مطلب تو کتنا ڈرتی ہے نا تیرے سپورٹروں سے دیکھ لے آج تیری اوقات تیرے ویو سے ہی پتا چل رہی ہے کہ تجھے کتنے ویوز آئے اور کاؤسر ہے نا اسٹار ہے تیرے چینل کا کوئی سٹار کسی میں دم ہے نا تو وہ کاؤسر ہے تو کاؤسر کے نام سے کاؤسر کو تو کیمرے میں نہیں لیتی ہے اس کو نہیں دکھاتی ہے نا تو تیری اوقات تیری آڈینس کو بتا دیتی ہے کہ تیری کیا اوقات ہے اب کاؤسر چلے گئی ہے بول کے تنہیں یہ جو مطلب یہ جتائی ہے نا کہ ہاں بھائی میری آڈینس چاہتی تھی کہ کاؤسر چلے جائے تو میں نے بھیج دی ہوں اور تنہیں پھر کیا کری بیٹی کو کانٹینڈ بنانے کی کوشش کری تیبہ 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 کر کے تنہیں پورے ویڈیو میں تیبہ کا نام لے کے خوب لمبے لمبے لیکچر دی کبھی اس کے سیونگ کو لے کے تو کبھی اس کے بھولے پن کو لے کے اور کیا بولی تنہیں کہ یہ اپنے مند میں ساری باتیں رکھتی ہے اندر گھٹ گھٹ کے رہتی ہے اندر ہی اندر روتی ہے یہ نہ میرے پہ گئی ہے ایک کمینڈ کا تو جواب دینے کے لیے آ جاتی ہے اور تو اندر اندر باتیں رکھتی ہے پورے کھاندان کو تو نے درا کے رکھی ہے تو تیرے جیٹ لوگ پہ جٹھانیوں پہ ہاتھ اٹھا چکی ہے جرات ہی کوئی کچھ بولتا ہے تو تو لائیو لگا کہ اپنی جیٹ کی بیٹی کو اتنا گندہ کرتی ہے اپنی جیٹ کے تو شادیاں گنواتی ہے افیر گنواتی ہے ہیرا کی تو نے افیر گنوائی تو نے اس کے بارے میں اتنا گندہ بولی لائیو لگا کے اور تو ہے کہ اندر اندر تو گھٹ گھٹ کے روتی ہے جب تیرا جیٹ آمین آ کے خالد آمین آ کے مریم کی لائیو میں بیٹا تھا وہاں پہ جو تو کتے کی طرح بھونکی ہے تیری اصلیت وہاں پہ پتا چل گئی تھی کہ تو کس قسم کی عورت ہے تو کتے حد تلق کے چلے جاتی ہے جب تو اپنی اوقات پہ آتی ہے تو کیونکہ تیری جو بہت سے لوگوں کی آنکھیں کل گئی تھی کہ جو تو اتنی بھولی بنتی ہے نا تو بھولی ہے نہیں جو تو نے ایک لائیو لگائی تھی ادر پہ تیرا جیٹ خالد آمین آیا تھا وہاں پہ جو تو اس کے بچوں کے لئے بول رہی تھی تو اس کی بیوی کے یار گنوا رہی تھی اور وہی ساری باتیں تیرے سپورٹر بھی کرتے ہیں وہاں سے بھی سب کو پتا چل گیا تھا کہ یہ جو تمنا پہ باتے ہوئی ہے خالد کی بیوی پہ باتے ہوئی ہے خالد آمین کی اور بھی بہت سارے لوگوں کے اوپر جو باتے ہوئی ہے نا وہ تو کرواتی ہے کیونکہ وہ لائیو میں وہی ساری باتیں تیرے سپورٹر بول رہے تھے اور تو بولتی ہے تو اندر گھٹ گھٹ کے مرتی ہے ایک ایک کا تو جواب دینے آ جاتی ہے فوراں تو لائیو لگا کے کبھی ہرا کے لئے تو کبھی ہرا کے باتا ہے نا تو یہ اس کے لئے بھی لائیو لگا کے بیٹھ جاتی ہے اور کمنٹ جب یہ لائیو میں رہتی ہے نا تب بھی اگر کوئی نیگیٹیو کمنٹ رہیں گا نا یہ اس کمنٹ والے کے بھی پیچھے لگ جاتی ہے کہ تم لوگ کو تو اللہ نے اس کام میں لگایا ہوا ہے تم لوگوں کو برائی میں لگایا ہوا ہے اور یہ بولتی ہے کہ میں گھوٹ گھوٹ کے روتی ہوں اندر اور میرے اوپر گئی ہے طیبہ ارے پٹارا تیری اصلیت نا وائٹی پہ سب کو پتہ ہے یہاں تک کہ تیرے سپورٹروں کو بھی پتہ ہے مگر کیا کریں گے نا ان لوگ تیری اصلیت تو بول نہیں سکتے ورنہ ڈالر کیسے چھپیں گے چیک کیسے ملیں گا تیری طرف سے ان کو گیفٹ کے نام پہ جو تُو ان کو پے کرتی ہے چیک دیتی ہے ہر منت ان کی سیلیری تُو ان کو پہنچاتی ہے تو وہ سب بند ہو جائیں گا نا اگر ان لوگ سچی بات کر دیں گے تو باقی تُو کتنی جلاد عورت ہے کہ تیرے سسور کا اگر کہیں پہ ٹھکانہ نہیں ہے نا تو تُو تیرے سسور کو بھی ساتھ میں نہیں رکھتی ہے ٹھیک ہے تُو جب گاؤں سے واپس آتی ہے تالہ مار کے چاوی لے کے تُو واپس آتی ہے تیری جیٹھانیوں کو تُو جوتی کی ناوک پہ رکھتی ہے اتنا تُو ان کے بارے میں گندہ بولتی ہے لائیوے لگا لگا کے سپوٹروں کو اسکریپ دے دے کے تُو گندہ کرتی ہے اور پھر تُو بولتی ہے کہ تُو بہت بولی ہے تُو گھوٹ گھوٹ کے روتی ہے اور تیبہ تیرے پہ گئی ہے باقی شرم آنی چیئے تُو خود اپنی بیٹی کو گسیٹ کے لے کے آ رہی ہے تاکہ بچوں پہ بات ہوئے کنٹرو ورسی ہوئے اور یہ جو کاؤسر والا جو ابھی سین چلنے والا ہے اس کے اپر کسی کی بھی نجر نہ جائے یہی کہہ رہی ہے نا تُو تیرے سپوٹروں کو جو تُو نے اسکریپے دیئے کوئی کیا بھونک رہا ہے تو کوئی کیا بھونک رہا ہے ہاں سلمہ کو پکڑ پکڑ کے لارے سلمہ نے یہ کی اللہ کے سلمہ کی کوئی کنٹرو ورسی نہیں چل رہی ہے سلمہ نے کچھ بھی نہیں بولی ہے یہ جان بوچ کے کرواری ہے تاکہ سلمہ آئے کچھ بولے کنٹرو ورسی ہو اور پھر سب جنے نا سلمہ کی کنٹرو ورسی میں پڑ جائے اور پھر یہ جو کاؤسر کے بچے والا گیم ہے نا یہ چوب چاپ سے کھیل لے کسی کو بھی پتا نہ چلے ابھی دیکھ لو اتنے دن سے اس نے کاؤسر کو اپنے پاس رکھی ہوئی تھی اب بس یہ ہفتے میں کاؤسر کی ڈیلیوری کا ڈراما ہونے والا ہے تو یہ چاہتی ہے کہ یہ ہفتے میں جب بھی کنٹرو ورسی ہوئیں گی نا تو یہ کاؤسر کی ڈیلیوری کر ڈالیں گے اور پھر کسی کبھی دھیان نہیں جائیں گا کہ کاؤسر نے کیا پیدا کی بچہ کہاں سے آیا کہاں گیا کہ اس سے ہوا کیوں ہوا یہ جو کانٹینٹ یہ لانے والی ہے نا کاؤسر کے بچے کا وہی لیے اس نے کاؤسر کو اب وہاں پہ رکھی ہے کہ گھر میں رکھوں گی اور کچھ کم جادے والا ڈراما کروں گی تو لوگ تو بولیں گے نا کاؤسر تیرے گھر میں تھی تجھے پتہ نہیں چلا اس کے اوپر الزام آئیں گا تو اس نے سوچی کہ وہاں رکھ دیتے پھر میں تو بچ جاؤں گی میں تو کوئی نہ کوئی جھوٹ بول دوں گی ڈراما کر دوں گی کہ بھئی میں تو ادھر پہ تھی نہیں پتہ ہی نہیں بچہ کب ہوا کھاں ہوا کیسے ہوا کس کا تھا کہاں سے نکلا کہاں چلا گیا تو پیٹارہ ہمیں سب ریپورٹیں مل گئی ہیں کہ تو کوئسر کا جو ڈراما کرنے والی ہے اس کے لیے تو چار یہ کہ سلمہ والی کنٹرورتی ہو سب کا دھیان سلمہ پہ چلے جائے اور پھر تو ہے نا کوئسر والا ڈراما کر کے تو پھر تو سارا کچھ ختم کر دے ٹھیک ہے تو یہ سارا کچھ ہے نا ہمیں سب پتہ چل گیا ہے کہ کوئسر کے بچے والا بہت بڑا تو ڈراما کرنے والی ہے لیکن وہ ڈرامے پہ کسی کی نجر نہ جائے وہ بھی انتظام تو کر رہی ہے جیسے کہ تیرے سپورٹر بھونک رہے نا وہ سمجھ آ رہا ہے ہمیں ساری تم لوگوں کی اسکریپ ہے نا ہمارے پاس آ چکی ہے کہ تیری بچی کا جو تُو بول رہی تھی نا وہ سہیمی رہتی ہے چھوپ رہتی ہے اسکول میں بھی بولتے کہ یہ لڑتی نہیں ہے یہ کبھی شکایت نہیں کرتی ہے تو ہم نے دیکھے بھئی تیرے بچوں کی عادت ہم نے دیکھے بس بچوں پر بات نہیں کرنی ہے باقی تیرا ایک بھی بچہ ہے نا تُو نے صحیح رہنے نہیں دیے ٹھیک ہے تُو نے اپنے بچوں کی کوئی تربیت نہیں کیے یہاں پہ گلتی بچوں کی نہیں ہے اس کی ہے اب یہ دیکھو یہ ویڈیو میں بھی رات کو گئی ہے اچھا یہ سو گیا اچھا وہ سو گیا وہ سو گیا اس کو کوئی پتہ نہیں ہے بچے کھانا کھائے نہیں کھائے کبھی کبار دکھاتی ہے میں بچوں کو دودھ دے رہی ہوں وہ دن یاد ہے نا ویڈیو میں دکھا رہی تھی کہ میں نے نا تیبہ کو دودھ دیوں پینے اور پلاتے ہوئے بھی دکھائی تو روج نہیں پیتے ترے بچے دودھ کبھی کبار صرف کانٹینٹ کے لیے تُو نے فکر کی کہ لوگ کھانا کھائے کہ نہیں کھائے وہ جو دودھ دینے کا ڈراما وہ دن کی تھی تو آج بھی لوگ نے دودھ پیئے ہے نہیں پیئے ہے وہ سب کوئی بھی چیز کی کوئی فکر نہیں تجھے نہ بچوں کی تربیت کر رہی ہے نہ ان کا خیال رکھتی ہے نہ تجھے پتہ ہوتا ہے کہ بچے کب سوئے کب آئے کب گئے کون لائے کون لے کے گیا تُو جو دونوں بیٹیوں کو رمضان کے ہاتھوں میں چھوڑی ہوئی ہے تُو آرام سے بھٹا کریے مارکیٹ مارکیٹ بچوں کو ٹیوسن تُو نے بولی کہ میں نے چھوڑ دی اگر تُو چھوڑی ہوتی نا تو تُو جرور دکھاتی بچوں کو چھوڑتے ہوئے ٹھیک ہے تو تُو نے بچوں کو نہ ٹیوسن چھوڑی نہ تُو لینے گئی تُجھے اتنا بھروسہ ہے جبکہ تیرے بھائی اپنے خود کے بچوں کی ہجت پہ ہاتھ ڈال چکا ہے تو تُجھے رمضان پہ اتنا بھروسہ ہے کہ وہ بہت سیف رکھیں گا تیرے بچوں کو لڑکی جاتا ہے جو جوان ہو رہی ہے تُجھے فکر ہے اپنے خود کی اولاد کی اور تُو اولاد کے نام پہ کانٹینٹ بنا رہی لانا تھا تیرے ایسی ماں کے اوپر جس کو بچوں کی ہجت کی تربیت کی کوئی چیز کی فکر نہیں ہے بس تُجھے ایک کانٹینٹ بنانا تھا تو تُنہیں تیبہ 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 کر کے جان بوچھ کے پڑے ویڈیو میں تیبہ تیبہ کی تاکہ اب لوگ اس کے اوپر بات کرے پھر تم لوگ روئیں گے کہ بچوں پہ بات کر دیے بچوں کا کانٹینٹ بنا دیے ارے شرم کر پیٹارہ شرم کر پہلے اتتے دن تو کوسر کا کانٹینٹ بنا کے بیٹھی تھی اب تجھے تیبہ مل گئی لانت ہے تیرے اوپر خود کا کانٹینٹ ہے تیرا کیا سہری میں تم لوگوں نے کھائے کیسے روجہ رکھے کیسے نماز پڑی تُنہیں قرآن شریف کا کتنا پارہ تیرا چالو ہے اب آیا کہاں چلا گیا تیرا یہ تب چیزوں کے اوپر کانٹینٹ بنا نا دکھا نا ہمیں اگر گھر میں کوئی بھی روجہ نہیں تو کیا بچے لوگوں کو کوئی ٹائم پہ کھانا کھاتے ہوئے تیرے گھر میں کیا بنا ہے تُنہیں دکھائی تُو گونچو سا پوچھ رہی کہ تم بھاجی 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 لے دی 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 نا کسر کو کسر کو تم نے سارا سامان لے دی 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 نا میرے پیچھے ایسے ہی تو دو ملاتے نہیں فیر رہے ہو نا کسر کبھی خیال رکھ رہے ہو نا کسر کو کیا لے دی اچھا رات کو سونے جا بھائی اٹھ گئی یہاں پہ پودہ لگ گیا گاڑی میں بیٹھ گئی شاپنگ کر لی ہٹل میں کھانا کھالی واپس آگئی تو بچے سوئے ملے تھے یہ ہے تیرہ کانٹینٹ لکھ دی لانت تیرے اپر سوچو اگر کوسر کا ہمیسہ کے لیے ڈیواؤس ہو جاتا ہے گھونچو کے ساتھ میں ٹھیک ہے سلمہ والا ڈراما ہمیسہ کے لیے اگر اس کی ماں ختم کروا دیتی ہے دونوں کی سلا کروا کے پھر پیٹھارہ کس کے اوپر ویڈیو بنائیں گی پہلے تو سرورو میں یہ سرور والوں کو دو سال تلق رگ رہی سرور والے ایسے ہے پہلے ہزبینڈ سسرال والوں کے پیچھے لگی سسرال والوں کے سلمہ کے پیچھے لگی ہوئی اس کے علاوہ اس کا کوئی کانٹینٹ رہا ہے دیکھیں آپ لوگوں نے کوئی کانٹینٹ ہو اپنی خود کی بلاغ جس پر ویوز آئے تھوڑے دن پہلے بول رہی تھی میں میک اپ کروں گی میں میک کر گوچو کوسر اممہ اور سلمہ بس یہ چاروں کا صدقہ تو کھا سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی کانٹینٹ نہیں ہے چلے اس ویڈیو کو یہی پہ انڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لوگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ بھی